بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین سابق وزیر عاظم عمران خان کے لیے میجر صاحب کا حکم آیا ہے یہ میجر صاحب کون ہیں اور انہوں نے عمران خان کے لیے کیا حکم ناما کیا حکم صادر فرمایا ہے ایک تو اس خبر کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کے علاوہ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسیس میا گل حسن ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی غلط بیانی کا انکشاف ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ قاضی فائزہ صاحب کا بڑا فیصلہ ملبہ جنرل باجوہ پہ ڈال دیا گیا بلے کا نشان تو گیا پاکستان تحریک انصاف سے لیکن اب عمران خان سے سیاسی جماعت چھین لینے کا معاملہ کیا ہے ان ساری خبروں کی تفصیلات بلاغ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ناظرین ہم بات کریں گے آج جو اہم مقدمات کی سماعت ہونے جاری ہے ان کی ڈیٹیلز آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین آج سپریم کورٹ میں تین اہم مقدمات کی سماعت ہونے جاری ہے اور تینوں مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں سے متعلق ہے جو آٹھ فروی دوہزار چوبیس کا الیکشن تو لڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے نومینیشن پیپر کو ہائی کورٹ کی طرف سے ریجیٹ کر دیا گیا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تو سب سے پہلے ناظرین جیسرس منیب اکتر جیسرس شاہد ودی وحید اور جیسرس ارفان سادت کی پر مشمل تین رکنی بینچ آج شوکت بسرا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈڈیٹ اینے ایک سو تریسر بہاول نگر سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے نومینیشن پیپر ریجیٹ کر دیا گیا تو دیکھتے ہیں کہ منیب اکتر صاحب آج شوکت بسرا صاحب کی الیکشن پٹیشن پر کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین سنم جویز سہبہ اینے ایک سو انیس اینے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس سے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ لیکن ان کے نومینیشن پیپر تینوں فرم سے ریٹرننگ افیسر سے الیکشن ٹریبنل سے اور لاہور ہائی کورٹ سے ریجیٹ کر دیا گیا اب وہ چوتھے فرم پہ آئی ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اور بینچ ہے جسس منیب اختر کا جسس شاہد وحید کا اور جسس افان صادر خان کا تو دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے دونوں کیسز میں چاہے شوکت بسرا کا کیس ہے چاہے سنم جوید کا کیس ہے دونوں کیسز میں ایڈوکیٹ شاہ زیب مسود جو ہیں ان دونوں رہنماؤں کی وقالت کریں گے اس کے علامے ناظرین جسس منصور علی شاہ جسس جمال خان مندخیل اور جسس اکثر من اللہ پر مشمل تین اکنی بینچ پرویز الراہی کی چار اپیلوں پر جس میں ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی چار ہلکوں سے قومی اسمبلی صبائی اسمبلی کے یہ ہلکے تھے اور اس کے ساتھ امر اسلم خان تیریک انصاف کی کینڈیٹ ہیں ان اپیلوں پر منصور علی شاہ صاحب کا تین اکنی بینچ سماد کرے گا تو دیکھتے ہیں کہ پرویز الراہی صاحب کو اور عمر اسلم صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی پرویز الراہی صاحب کے وکیل حارس عظمت صاحب اور عامر سعید ران صاحب ہیں عمر اسلم خان کے وکیل علی زفر اور زاہد نواز چیما صاحب ہیں جب ناظرین دونوں کیسز کل سماد کے لئے مقرر ہوئے تو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے کہ کہا جارہا تھا کہ کیونکہ کاجی فائسل صاحب نہیں ہے تو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی حق میں آیا کہا لیکن آزی یہاں پہ بھول جاتے ہیں پراپوگنڈا کرنے والے کہ ایک گزشتہ روز جو ہے وہ سناولہ مستی خیل پاکستان تحریک انصاف کی انہیں بھکر 91 سے امیدوار تھے ان کو الیکشن لڑنے کی زیادہ بھی کاجی فائسل صاحب نہیں دی تھی اور پراپوگنڈا کرنے والے بغز کاجی فائسل صاحب میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ جو دونوں بینچز بنے ہیں چاہے منیب اکتر صاحب کا ہے چاہے منصور علی شاہ صاحب کا ہے ان کے سامنے یہ مقدمات لگانے کا فیصلہ ان بینچز کی تشکیل بھی کاجی فائسل صاحب نے کی ہے لیکن کیا کریں کہ بغز کاجی فائسل سے جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں وہ اس سوچ سے باہر نہیں آ سکتے اس کے علاوہ ناظرین الیکشن کی انتقابات کی بات ہو رہی تھی تو کاجی فائسل صاحب کے بینچ میں محمد عارف عباسی جن کی صبحی اسمبلی کے نومینیشن پیپر کا معاملہ ہے کاجی فائسل صاحب اس کی سماعت کریں گے اب یہ سارے انتقابات کی بات ہو رہی تھی تو اپنے ایک الیکشن کی بات بھی کر لیں آج ناظرین ہمارے سپریم کورٹ یعنی پریس اسوسیشیشن سپریم کورٹ کے ساپیوں کے انتقابات بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے دوست بھی کھڑے ہیں ایک ہمارا پینل ہے ایک ہمارے دوسرے دوستوں کو پینل ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا پینل کامیاب ہوتا ہے یا ہمارے دوسرے دوستوں کو کامیاب ہوتا ہے لیکن جو بھی جیتے گا چاہے ہم جیتے ہیں چاہے ہمارے دوسرے ساتھی دوسرے پینل والے جیتے ہیں جیت جی ہے وہ پریس اسوسیشن سپریم کورٹ کی ہونی چاہیے تو جو بھی ریزلٹ ہوا نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کے علاوہ ناظرین سلمان اکمرادہ صاحب جنہوں نے رجوع کیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے کہ مجھے الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈٹ کیوں قرار دیا ہے میں تو پاکستان طریقہ انصاف کو امیدوار ہوں مجھے پاکستان طریقہ انصاف نے ٹکٹ دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف ریجسٹر سیاسی جماعت ہے تو اس پہ جیسے باکر نجوی صاحب نے سمات کرنے کے بعد سلمان اکمرادہ کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل کا موقع سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور رات گیا یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے ناؤنس کیا ہے جس میں سلمان اکمرادہ صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں ویسے ناظرین یہ جو اٹیمٹ تھی سلمان اکمرادہ صاحب کی یہ بھی تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان حاصل کرنے کی ایک انڈیریکٹ کوشش تھی انڈیریکٹ ایک اٹیمٹ تھی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ راستہ دکھایا گیا ہے سلمان اکمرادہ صاحب کو الیکشن کمیشن کا کیا وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے کیا الیکشن کمیشن سے سلمان اکمرادہ صاحب کو تحریک انصاف کا جو وہ سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں انہیں تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ لکھا جائے انہیں ازاد کینڈیڈیٹ نہ لکھا جائے تو اگر رجوع کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا فیصلہ صادر کرے گا اس کے علاوہ ناظرین جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ بلے کا نشان تو گیا لیکن اب عمران خان سے سیاسی جماعت بھی چھین لی گئی تو یہ کیا معاملہ ہے ناظرین اکبر اسبابر صاحب نے کل اسلام آباد میں ایک اجلاس منعقد کیا یعنی ایک کانفرنس منعقد کی جس میں خود وہ شریک تھے تحریک انصاب کے سابق جو مرکزی اور صوبائی جو قیادت تھی وہ شریک ہوئے اور اس میں ناظرین ایک قرارداد پاس کی گئے بلکہ دھیر ساری قراردادیں پاس کی گئیں اس کا ناظرین خلاصہ یہ ہے ایک تو بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ موجودہ جو قیادت ہے جو پاکستان تحریک انصاب کے معاملات کو چلا رہی ہے وہ اخلاقی طور پر قانونی طور پر سیاسی طور پر رہنمائی کے حق سے محروم ہو چکی ہے اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ موجودہ قیادت کے نیچے انٹرا پارٹی الیکشن اب قابل قبول نہ ہوگا بانی اور مخلص قیادت جو ہے اب انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گی اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آٹھ ورک انتخابات کے حوالے سے جن امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہیں اس میں جو مخلص تحریک انصاب کے جو امیدوار ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی اس ریزولیشن کو الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا اور الیکشن کمیشن سے کہا جائے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ کی نگرانی میں ہم کروائیں گے اکبر ایس بابر کرائے گا اکبر ایس بابر کے ساتھ ہی کرائیں گے اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں تحریک انصاب کو بلے کا نشاندہ دیا جائے یعنی اکبر ایس بابر جو ہے اب پاکستان تحریک انصاب کی کمان سنبھالنا چاہتا ہے باگ دور سمالنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کب یہ ریزولیشن جاتی ہے اور اس پر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسی ریزولیشن میں الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تیریکین صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی فریز کر دیا جائے تو یہ ایک ناظرین بڑی ہام ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اب آ جاتے ہیں کہ میجر صاحب کا عمران خان صاحب کے لیے کیا حکم آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باجوہ صاحب پہ کیا ملبہ ڈالا گیا ہے اور پھر ایک اور بھی چیز میں نے لکھی ہے تھمنیل پہ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو اس سے پہلے ناظرین جو کل اڈیالا جیل میں عمران خان کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کیسز کی سماعت ہوئی ہے اس کا مختصر سا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے جنے ایک تو ناظرین توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے اپنے وکیل شہباز لطیف خوصہ صاحب کو تو پہلے چینج کر دیا تھا الیکشن کمپین کے زلسلے میں اب شہباز خوصہ صاحب کو بھی ڈراؤپ کر دیا گیا ہے ان کی جگہ پہ سکندر ذلکرنین اور سلمان سبدر بڑھ صاحب کو اس کیس میں انگڈٹ کیا گیا ہے سلمان سبدر بڑھ صاحب نے جج مہند بشیر صاحب سے کہا کہ ستائیس جنوی تک ان کو وقالت نامہ جمع کروانے کی محلت دی جائے تو یہ استعداء ایک سب کر لی گئی اور توشہ خانہ کیس کی جو سمات ہیں ناظرے اس کو ستائیس جنوی تک ملتوی کر دیا گیا اس کیس میں خان صاحب نے یہ گلا کیا کہ ہمارا توشہ خانہ کا کیس تو روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے لیکن جو نوان شریف کا عاصف علی زداری کا یوسف رضا گلانی کا جو توشہ خانہ کا مقدمہ ہے اس میں تو تیرہ فروی کی تاریخ ڈال دی گئی ہے انتخابات کے بعد کی تاریخ ڈال دیں اس میں بھی آپ آٹھ فروی کی بات کی تاریخ ڈال دیں لیکن جج محمد بشیر صاحب نے مسکراتے ہوئے عمران خان صاحب سے کہا کہ کاروائی کو آگے بڑھایا جائے اس کے علاوہ ناظرین جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اس کی سمات بھی تیس جنوی تک ملتوی کر دی گئی اور اس کی وجہ ناظرین یہ بنی ہے کہ جو اپنے بوشہ بی بی سہبہ ہیں وہ دستیاب نہیں تھی وہ عدالت سے غیر حاضر تھی کیونکہ عمران خان پہ اور بوشہ بی بی سہبہ پہ اس کیس میں فرد جرم پڑی جانی تھی تو کیونکہ ملزمان موجود نہیں تھے تو فرد جرم کی کاروائی کو آگے نہیں بڑھایا گیا اور چلان کی جو نقول تھی وہ پہلے ہی ملزمان میں تقسیم کر دی گئی تھی تو تیس سمبر تک اس کیس کی سمات کو ملتوی کر دیا گیا دورانے سمات ناظرین عمران خان صاحب کا نواز شریف کے وکیل کے ساتھ مقالمہ ہوا جس صاحب کے ساتھ جو مقالمہ ہوا میں آپ کو بتاتے چکا ہوں لیکن توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا نواز شریف کے وکیل امجد پرویس سے کہ امجد ویسے تم نے بڑا چھکا مارا ہے اور اتنا بڑا چھکا مارا ہے کہ گراؤنڈ میں جانے کے بجائے گراؤنڈ سے باہر جا کے گم ہو گئی ہے اور یہ پچاس کروڑ کا کیس بھی نہیں بنتا تھا لیکن میجر صاحب کا حکم آیا اور میرے خلاف جو پچاس کروڑ کا کیس نہیں تھا اس کو تین سو کروڑ کا بنا دیا گیا یعنی امجد پرویس پہ یہ الیگیشن عمران خان صاحب نے لگایا کہ ایک میجر کے کہنے پہ یہ جو توشہ خانہ ہے کہ خان صاحب اب پچاس کروڑ سے کم کی بات کر رہے ہیں حالانکہ خان صاحب پچھلی ایک گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک کروڑ اسی لاکھ کی مہنے ادائیوں کی تھی اب خان صاحب پچاس کروڑ کی بات کر رہے ہیں لیکن قطع نظر خان صاحب پہلے کیا کہہ رہے تھے یہ خان صاحب یوٹن اس قسم کا لیتے رہتے ہیں خان صاحب کی عادت ہے لیکن اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی میجر کے کہنے کے اوپر اس کی جو مالیت ہے وہ تین سو کروڑ تک بڑھا دی گئی ہے تو کیا پاکستان میں ناظرین گراف کا جو ایک جلوری سیٹ ہے اس کا تخمینہ لگانے والے پاکستان میں موجود ہیں گراف کا قیمتی سیٹ آپ نے رکھ لیا اور تخمینہ آپ نے اس بندوں سے لگایا ان لوگوں سے لگایا جو انہوں نے خواہد ہوا زندگی میں خواہد وہ گراف کا سیٹ میں نہیں دیکھا ہوگا لیکن برحال آگے چل کے امجد پرویش صاحب نے کہا کہ اس کیس میں فرد جرم کی کاروائی ہونا تھی لیکن ملزمان کی حاضری ضروری ہے لیکن اس کیس میں تاخری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ میری بوشہ بی بی سہبہ سے بات نہیں کراتے مجھے تو پتہ نہیں ہوتا ملتوی کر دیا تیس جنوری تک اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی صاحبیوں کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے اب اس کا خلاصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اور ساتھ میں اس کا انیلسز بھی کریں گے خان صاحب یہ کہتے ہیں ایک تو خان صاحب نے کہا کہ آٹھ فردو کو انتخابات ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاب جیتے گی اب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آرے کہ خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فردو کو انتخابات ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاب جیتے گی تو خان صاحب کو ایسا خدشہ کیا ہے خان صاحب کو ایسا ایشو کیا ہے خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فردو کو انتخابات نہیں ہوں گے لیکن بردہ خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب جیتے گی لیکن جو لیٹس سروے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاب کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوئی ہے اور مسلم ایک نواز کی مقبولت میں اضافہ ہوگا ہے خان صاحب نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ شینانی اور ایم ڈیبلی ایم کے علاوہ کسی کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا یہ دو سیاسی جماعتیں ہماری آگے چل کے الیکشن کے بعد اتحادی ہوں گی اب بھی ہماری اتحادی ہیں اور خان صاحب نے پھر یہاں پہ اوپر بتا رہے تھے کہ پچاس کروڑ سے کم کی مالت کا توشہ خانہ کا کیس ہے اب یہاں پہ جب صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو خان صاحب نے ایک نیا موقف لیا یعنی چند منٹس کے اندر یعنی ایک گھنٹے گھنٹے گھنٹر خان صاحب نے صاحب کو کہا کہ یہ تو پچاس لاکھ کی چیزیں تھیں اس کو تیس کروڑ کا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا اوپر خان صاحب عدالت میں پچاس کروڑ کی بات کر رہے تھے جب صاحب کے ساتھ آئے تو خان صاحب پچاس لاکھ کی بات کر رہے تھے وہ خان صاحب کے ہنسے ایسی ہوتے ہیں خان صاحب پرچی پر لکھا بھی نہیں پڑھا جاتا وہ پتہ نہیں سولہ ہزار سولہ ہزار سو دو سو پچیس اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک شخص کی جو ہے وہ سلانہ عمدن ہے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ادمیتماعات کی تحریک کے بعد خان صاحب اس قسم کے بیانات دیتے تھے دعوی کرتے تھے اس کے علاوہ خان صاحب سے پوچھا گیا ساپیوں نے کہ خان صاحب یہ جو آپ دعوی کرتے ہیں کہ اسی فیصل فوج آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کیسے دعوی کرتے ہیں آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس کیا سروے ہے تو خان صاحب نے بجائے اس کے کوئی سروے کوڈ کرتے خان صاحب نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے بتایا تھا تو باقی باتیں بھی جنرل باجوہ کی خان صاحب نے مانی تھی یہ بات تو جنرل باجوہ کی مان لی پتہ نہیں باجوہ صاحب نے کہی یا نہیں کہی لیکن سارا مدہ جو ہے وہ خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب پر ڈال دیا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فوج کے ایسی فیصل لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور پھر ناظرین خان صاحب نے کہا کہ ٹکٹوں کے حوالے سے سوال خان صاحب سے پوچھا گیا خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو ٹکٹیں تقسیم کی ہی نہیں میں نے تو ٹکٹوں کی تقسیم کا اختیار مقامی قیادت کو دے دیا تھا اب یہ ناظرین ایک اور یوٹرن ہے اسنانباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وقلہ گئے تھے کہ ہم نے عمران صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کرنی ہے ہمیں لسٹیں اندر نہیں لے جانے دی جاری ہمیں مشاورت کرنے کی اجازت نہیں دی جاری تو جس اس میاں گلہ سن اورنگزیب صاحب نے اجازت دے دی تھی یہ تین دن چار دن مسلسل جاتے رہے خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کرنے کے لیے اور بگوھر صاحب باہر آکے بتاتے تھے کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ مشاورت کر لی ہے مشاورت آج مکمل ہو جائے گی مشاورت کل مکمل ہو جائے گی لیکن اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو مشاورت کی نہیں میں نے تو مقامی قیادت کو اختیار دے دیئے تھا مینڈٹ دے دیئے تھا تو اس کا کیا مطلب ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسنانباد ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ غلط بیانی کر رہے تھے یا اگر اسنانباد ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے آپ کے مقلہ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے تو اب آپ صاحبیوں کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد آپ کے جو امیدوار ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہمیں ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا قربانیاں ہم نے دی ہیں پارٹی کے ساتھ ڈٹ کے ہم کھڑے ہیں ہمیں ٹکٹ کیوں نہیں ملا سوال اٹھ رہے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم پہ تو آپ لگتا ہے کہ یہ بات کہہ کہ ان تمام سوالات سے پیچھا جو ہے وہ چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں لیکن برحال خان صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ میں مذاکرات کے لئے تیار ہوں لیکن مذاکرات صاف شفاف انتخابات پہ ہونے چاہیے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ